ناظرین جس ٹیم پرگرام میں یہ سب چیزیں ظاہر ہوئیں اور جس ٹیم پرگرام سے اتدا ہوئیں اس بہران کی جو آج انتفاق فرمان شکریر کو آئے اور ہر طرف میڈیا میں اس کا شور ہے اس پرگرام کے حوالے سے چند گزارشات کے پرگرام کے انکر کو بزاتے خود میں کئی عرصے سے جانتا ہوں ہماری اچھی نوات آتے ہیں آپس میں جب نزبان شروع شروع میں کسی دوسری دنیوزن چنیل پر انکر تھے تو ان سے بلاقات ہوں گئی ان کے شروع کے پرگرام میں ہم اچھے خاصے بیٹھ کر آپس میں ڈسکس کرتے تھے کہ مہنوان سے کس طرح سوال کیے گائیں اور ان کو کس طرح لوگوں کو آرائی دی جائے بعد میں میں رنڈن آ گیا جب میں تقریباً دو ورس پہلے چھوٹیاں گزارنے کراچی گیا تو میری ایک دوست کی آفیس میں اس اینکر پرسن سے بلاقات ہوئی اس زمانے میں اس اینکر پرسن کے پرگرام تھے کہ وہ ٹیپ جسٹس کی بہالی رضیہ کے بہالی کے بھی تحریک تھی اور تحریک کے خلاف ان کے پرگرام سوچے تھے تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ آخر کیا سبج ہے کہ آپ کے پرگرام یہ ون سائیڈ ہیں تو انہوں نے مجھے جواب دیا تھا کہ رایہ صاحب میں ایجنسیوں کا آدمی ہوں ہمیں ایک خاص ٹاسک ملتا ہے اور اس ٹاسک کو ہم جو ہیں وہ پورا کرتے ہیں یہ بات میں اپنے پرگرام میں اس لیے کر رہا ہوں انہوں نے یہ بات مجھے کلی اور میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کیونکہ آج جو انکر ٹیلیویزن چلیل پر بیٹھتر ایک خاص ٹاسک پورا کر رہے ہیں اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں عوام کو آدھانی دوں کہ ان ٹیلیویزن اینکرز کے اپنے ذاتی خیالات کیانے اور گھوٹ میں آپ کو اپنے ذاتی گذرنز میں اپنے ذاتی مطلعوں میں ایجنسیوں کا آدمی کہتے فخر نفس کرتے ہیں آج پروگرام کا اختتام ایک خوبصورت چند لائنوں سے کرتے ہیں کہ پل بھر کی خوشی پہ اترانا تھوڑے سے گھن پہ دھبرانا یہ نیکر پرسنز کی نظر کہ پل بھر کی خوشی پہ اترانا تھوڑے سے گھن پہ دھبرانا کوئی بھی نہ عالم ظرف ملا اس شہر کے عالم جہوں میں اور سارا ہی زمانہ کرتا ہے کتال تمہیں صفاق تمہیں مانا تو یہ سب عفوائیں کچھ بات تو یہ عفوائیں اپنے رجبان راجہ خلیق کے زمانہ سارے کے اجازت دیجئے زندگی اس طرح بسر دیجئے کہ آپ کی نوت ناانصافی بن جائے خدا حافظ